اور سچ میں یار پوپڑا بہت ہی مزیدار سے ابھی میں نے کلی دیکھے ہیں اور مجھے اس میں یار بہت زیادہ مزا آیا ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ تم بھی جا کے یہ مووی دیکھو کارٹول کیونکہ اس میں بہت ہی مزیدار آنے والا ہے تم سب کو جی ہاں دوستو اس میں جو ایکشن کارمڈی اور سیکریفائید دکھایا گیا ہے وہ آٹ آف لیبل ہے کیونکہ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک موسٹ پاورفل ویلن جو کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے کسی کی بھی پاور اپزورب کر سکتی ہے اس کی بوڈی جیسا بوڈی کو شیپ کر سکتی ہے اور اس میں آپ کو ایک اور فوکس کا کریکٹر دیکھنے کو ملے گا جو کی بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے جو کی ابھی اور ساتھ میں آپ کو ماتر شیفو ادھر دیکھنے کو ملے گا جو کی آج ادھر بہت ہی پنی بنا ہوئے گفت دینا چاہتا ہوں کی اس میں پانچ جب آت آئیں گے لیکن وہ اینڈ پہ آئیں گے جیسکہ وہ ٹائگر اور وہ ایک ساپ ہوتا ہے مجھے ان کے نام نے یاد اینڈ اینڈ اس میں آپ کو ٹائگون بھی دیکھنے کو ملے گا اور بہت سارا مزا آنے والا ہے بہت ساری کومیڈی ہے اس میں اور ایکشن بھی ہے پہ پو ایک بلکل پر فیکٹ ڈرگ یوڈا بن چکا ہے اس کا مضب یہ نہیں کہ وہ کومیڈی نہیں کرے گا اور اس کی فائٹنگ سکلز بھی یار کمال کی ہے اور مجھے تو سچی میں بہت زیادہ مزا ہے یہاں پہ پو ہمیں تھوڑا سا سیریس بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت زیادہ کومیڈی کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو پو ہے وہ تو شروع سے میرا فیوریٹ بھالو تھا جیسے میں نے بیچ میں ڈبلو گا بھول بھی دیکھے ہیں پر وہ مجھے کورے سے دیکھے تھے زیادہ نہیں دیکھے اور وہ یار کمال ہے یہ میں نے جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں نے یہ چائنیس میں بھی دیکھا تھا لیکن تم مزا اتنا نیا تو ذکھا تو تم سمجھ ہی نہیں آتا تھا اور اب جا کے اس کے جو نیا آرٹ آیا ہے کو کن فو پاندہ اور تو اس نے یار بہت مزے کرا دیئے ہیں مووی کو دیکھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور اس مووی میں کیا کیا ایک این آف کو پسند آ آپ اپنا اپنین کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کیونکہ کمیٹ سیکشن ہمیشہ ہر ویڈیو پر اول رہتا ہے آل ویز آل ٹائم کو آپ کر سکتے ہیں کمیٹ سیکشن پر بھی مووی میں کچھ ایتا ہوتا ہے کہ پو کی پرموشن ہو جاتے ہیں اور اسے اوکوے کا درجہ میڈی آتا ہے لیکن وہ اس درجہ کو نہیں لینا چاہتا کیونکہ اسے درگر یوڈا والا کام پسند دیا کیونکہ ابھی ابھی وہ اس میں اچھا ہوا ہے لیکن ماسٹر شیفو ایسا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ پو اپنی پرموشن کو ایکسیپٹ کرے اور وہاں کا گروہ بن جائے جو کی مشورے دیتا ہے کہہابتیں بناتا ہے لیکن پو ایسا نہیں چاہتا پھر اچانک ایک پنگا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ پو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ وہ ہمیں ہمارا سارا مال لوٹ رہی ہے ہمارا پیسے لوٹ رہی ہے ہمیں پر ظلم کر رہی ہے اور پو کے اندر کا ہیرو جاتا ہے اور وہ سٹانے کے لئے جاتا ہے تب ہی وہ ایک فوکس سے ملتا ہے جو فوکس چور ہوتی ہے پو اسے پکرتا ہے اور جیل میں ڈالتا ہے لیکن اس فوکس کو اس ویلنز کے بعد میں کچھ پتا ہوتا ہے اس لیے وہ پو کے ساتھ مل کے انہیں پکرنے کی اوفر دیتا ہے پو پو اور پو یہ اوفر سٹس کر لیتا ہے لوگوں کے لئے پھر وہ جاتے ہیں اس ویلنز کو ڈھونڈنے کے لئے اور راستے میں بہت زیادہ ایڈوینچر ایکشن ڈراما کومیڈی ہوتی ہے ہاں اور بھی گام اے فوکس ہمیں کب سے تمہاری تلاشتی یہ یہ گام بچا تھا میں سفاد دوں گا مارنگ آفیسر میں ڈراغن یوتھا فوکس اور میں یہاں ڈراغن یوتھا والے ضروری کام سے آئے لیکن اینڈ پہ کارنی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ فوکس اصل میں پوک کی دوست نہیں ہوتی اسے ویلن نہیں بھیجاتا ہے پوک کو لانے کے لئے کیونکہ وہ ویلن ہر کسی کی پاور اپ سوپ کر سکتے ہیں اور سارے تمام بڑے ماسٹرز جو کنفو کے ہوتے ہیں ان کی پاور اپ سوپ کرنا چاہتی ہے اور کنفو سیکھنا چاہتی ہے جس کے لئے اسے پوک کی چھڑی کی ضرورت ہے اور اس لئے وہ فوکس کو بھیجتی ہے کیا کی پوک اپ روزہ جیت کے وہ اس چھڑی کو لے آئے اس کے پاس پوک تم زندہ ہو پلیز مجھ سے غلطی ہوگے مجھ سے بھی تم پر روزہ کھنے کی لئے محب کر دو یہ بھی کیا تمہارے پاس کرنے کہنے کو کہا ہے اور اس میں وہ چھپکلی سامیاب بھی ہو جاتی ہے اور وہ سارے ماسٹرز کا فائٹل سکل اپنے اندر اپس طوف کر لیتے ہیں اور پوکس کا لڑائی کرتی ہے اور یہ لڑائی بہت مندار ہوتی ہے اس کے بعد جو پو ہوتا ہے وہ اپنا ڈرائگن یودہ چونتا ہے اپنا وارس چونتا ہے پوکس کو کیونکہ وہ پوکس مجھ سے بھی ہو جاتی ہے